ہیلو اسلام علیکم رمضان منی ویلوگ is back so right now we are on a سہری ٹیبل جی جلدی سے سہری کی سب نے سہری کرنے کے بعد اوپر آئے نماز میں ابھی ٹائم تھا تو میں نے کہا تھوڑا قرآن پاک کی ریڈنگ کر لیں بیکوز یہی ٹائم ملتا ہے بچوں کے ساتھ کے آپ جب بچے سو رہے ہوتے تبھی قرآن پاک پڑھ پاتے ہیں ورنہ سارا ٹائم بالکل ٹائم نہیں ملتا بس میں قرآن پاک جو ہے وہ آزان کے پر میں نماز پڑھی دوبارہ میں نے وہی سے قرآن پاک سٹارٹ کیا جہاں پر میں نے فنش کیا تھا قرآن پاک پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر سونے چلے گئی آج کل رمضان میں بالکل نین پوری نہیں ہو رہی بس یہ صبح اٹھ کے جی نو بجے میں نے اپنا بیک تیار کیا اس میں علایہ کے بھی چیزیں ڈالی بیکنگ کلاس جا رہے تھے تو علایہ کو بھی ساتھ اپنے میں لے کر گئی ہوں کیونکہ گھر پہ جو ہے وہ اپراہیم کو اسکول ٹواپ کیا ان کے بابا کو کہیں کام سے جانا تھا صبح صبح تو بس میں علایہ کو اپنے ساتھ ہی لے کر گئی بس ہی آج بیکنگ کلاس میں ہم نے یہ نیسی چیز بنائی ہے نا براونی وہ انشاءاللہ میں جلدی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی بس ایک بڑی تک بیکنگ کلاس کے بعد جب واپس آئی ہوں تو کچھ پلانٹس لے کر رکھے تھے میں نے کہا کیوں نہیں ان کو پوٹس میں ڈال لوں ٹائم جو ہے جو ایک بجے کے بعد پہ زہر پڑھنے کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے اس کو کنزیوم کرنا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ اب سو تو پاتے نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہو ساتھ ساتھ کریں ٹائٹ بہت ہو جاتے ہیں کیونکہ اس دفعہ رمضان میں ہم پتہیں کیوں اتنے زیادہ ٹائٹ ہو رہے ہیں نیند پوری نہیں ہو رہی کیونکہ سونے کا بہت زیادہ مارجن ہے کہ رات کو افتاری کے بعد ہل کپل کا ساتھ ڈینر کر لیا اور اس کے بعد اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نیند آ ہی جاتی ہے بارہ ایک بجے اور پھر سہری کے لیے تین بجے اٹنا ہوتا ہے بس جلدی جلدی سے جو پوٹس میرے پاس بچے ہوئے تھے ان میں پلانٹس کو میں نے ایجیس کیا ایجیس کرنے کے بعد یہاں پہ علاہیہ بھی بار بار آ رہی تھی جا رہی تھی تو ان کو بھی دیکھ رہی تھی اچھا اس دفعہ جو میں آپ کے ساتھ ہی ساری سیریز شیئر کر رہی ہوں رمضان کی اس کا ایک کمپائل میں ساری ریسیپی شیئر جو ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی شیئر کرتی رہوں گی ابھی رمضان میں بعض دفعہ ٹائم نہیں ملتا پروپر شیئر کرنے کا برس یہاں پہ اثر پڑھنے کے بعد آگئے ہیں کچن میں آج جو ہے پکوڑے بن رہے تھے ڈی بندیاں بننی تھی فروٹ شارٹ بننی تھی جو ساتھ میں نے آج چومن رکھا تھا کہ جی تھوڑا سب مین کورس چومن رکھ لیتے ہیں کیونکہ تھوڑی سی بھوک لگ جاتی ہے نا سب کو تو اس لیے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ میں نے کہا ایک ایسی چیز ہو کے بعد میں بھی بندہ جو ہے نا افتاری کے بعد کھائے بس یہاں پہ چومن جب بوائل ہو گئے تھے ان کو میں جو ہے تھنڈے وارٹر سے واش کر دی تھی تاکہ ان کا ٹیمپریچر لوز ہو جائے بس زیادہ تو میں نے ریسیپی شیئر نہیں کی میں نے چکن کو ہلکا سا جو ہے مسالوں کے ساتھ بلیک پیپر کے ساتھ اور تھوڑا سا وینگر ڈال کے اور اس کا پانی سکا کے اس کو ہلکا سا جو ہے وہ سوتے کر لیا تھا وہ میں نے نکال لیا جا پین سے اور اب ساری ویجیٹیبلز ڈال رہی ہوں ویجیٹیبلز نے جلدی جلدی سے ڈن کر دی کیونکہ انہیں زیادہ کوک نہیں کرنا ہوتا تو جلدی سے ڈن کرنے کے بعد اور میں نے چومن مکس کر کے ساری چیزیں مکس کر کے جو ہے نا اور مسالے وہی جو بیسک ہوتے ہیں ہمار اور اس میں آپ سویسوس ڈالتے ہیں ریڈ چیلی ڈالتے ہیں ٹوماٹو کیچپ ڈالتے ہیں مکس ہفز ڈالتے ہیں اور اگروں ڈالتے ہیں چکن پاورڈر ہے تو وہ بہت اچھا ہے بلیک پیپر ہوگے اور نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ابھی ٹیسٹ نہیں کرنا جب آپ افتاری منا رہے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے کیونکہ کوئی چیزیں ایسی ہوتی تھے میں زیادہ نمک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اپنے حساب سے جس آپ یوزیلی یوز کر رہی ہ سویسوس ڈال کے بس یہ ساری چیزیں ڈال کے مجھے بلیک پیپر میں آخر میں تھوڑے سے ڈالے تھے مجھے تھوڑا سا لائٹ لگ رہا تھا بس یہ ڈال کے یہ ریڈی ہو گیا آپ چلتے ہیں جی ازار ٹائم ہو گیا افتاری ٹیبل پہ آگے اپنی افتاری ٹیبل پہ ساری چیزوں کے ساتھ جی اس دن واتر ملر بہت یمی تھے لیکن میں نے نہیں کھائے مس ہو گئے کیونکہ اس تائم میں بہت پانی بھی نہ ہوتا ہے تو میں نے اس کو آوائیڈ کیا سہری بس جلدی سے ساری نماز پڑھ کے آئے اپنی جو ہماری فروٹ شاٹ تھی اس کو جو آئی کہ یہ ابراہیم صاحب جو ہے کہ مجھے بھی نماز کی طرح ممت دوبتہ پہنائے بس یہ کرنے کے بعد جی رات کو دس بری سب کو بھوک لگ گئی تو ابراہیم کو لے کے گئے کیونکہ آکے سیٹے دے ہے تو ابراہیم کو چل کے کھلاتے ہیں نگٹ اس کے بعد سب کو بھوک لگ گئی تو سب نے کہا چلے تھوڑا سا کچھ باربی کیو ٹرائے کرتے تو یہ ایریا ٹو بے بہ بہت بیس جگہ ہے ایریا ٹو میں جہاں کے گھر کے اندر جو ہے نا کسی نے ریسٹرونٹ اوپن کیا اور یہ بہت مزید کی جگہ ہے یہاں پہ اگر آپ اس کو جگہ کے اسے سام سے دیکھیں تو چلے اس طریقے سے ڈیکوریشن وغیرہ نہیں ہوئی لیکن ان کا کھانا دی بیسٹ ہے اگر آپ ٹین میں سے ٹین کہنا تو میں ٹین میں سے ٹین مارکس بھی دینا چاہوں انہیں کیونکہ ان کا اتنا ٹیز تھا نا اتنا ان کی چیزوں میں ٹیز تھا پہلے تو سی شروع میں انہوں نے سرف کیا یہ بار بی کیوں ہمارے لیے جو ہے بار بی کی سٹیک آئے ہیں بیف کے یہ اتنے بزید تھے اچھا میری آواز کو اکنور کیجئے گا کیونکہ مجھے فلو ہوا ہوا ہے تو آواز ہو صحیح سے پروپر آل ہی رہی ہے اچھا ہم نے بیف سٹیک مگوایا تھے ٹیرگون چکر مگوایا تھا اور سی کباب ہر چیز بہت مزے کی تھی بہت یمی تھی انشاءاللہ اس کو ہم رمضان کے بعد بھی ٹرائے کریں گے بس یہ میری ویلوگ یہاں پہ ہو رہا ہے مجھے دی کیجئے گا اجازت ڈیکس ویڈیو تک اپنی دعاوں میں مجھے رکھے گا یاد میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تب تک اللہ حافظ